ناظرین وہ اعلان ہو گیا جس کا قوم کو بڑے عرصے سے انتظار تھا پی ڈی ایم کا برا اور تحریک انصاف کا اچھا وقت شروع ہو گیا جبکہ آرمی چیف کی تیناتی سے متعلق معاملات بھی اب کپتان کے حق میں آتے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ عمران خان نے اپنے لونگ مات سے متعلق بڑا اعلان کر کے امپورٹڈ سرکار کے مشکلات کو مزید بڑھا دیا اور یہ اعلان آرمی چیف کی تیناتی سے متعلق کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ خان صاحب نے پن بتائیں گے کہ عمران خان نے اتحادی حکومت کو ٹائف ٹائم دینے کے لیے اب کون سا بڑا اعلان کر دیا ہے صدر مملکت عارف علوی سے اس حق دار کے بعد اب کس سیاسی رہنما نے اہم ترین ملاقات کی ہے کیا عارف علوی آرمی چیف کے معاملے میں حکومت کو لال جھنڈی دکھانے والے ہیں کیا ملک کا بڑا مسئلہ حل ہونے والا ہے عارف علوی نون لیگ کی ہاں میں ہاں ملانے کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں بلاول بھٹو نے صدر مملکت کو کیا دھمکی دی ہے یہ بھی بتائیں گے کہ خان صاحب نے پنڈی پہنچنے سے پہلے بڑا سرپائز دے دیا حکومت کا اچانک یوٹن ہنگامی بیٹھک لگا لی پی ٹی آئی کی اگلی حکمت عملی کیا ہے بڑے فیصلے ہو گئے ملکی تاریخ میں 26 نومبر کا دن اہم ترین قرار عمران خان کا سیاسی روڈ میپ تیار اندرونی کہانی سامنے آ گئی ناظرم آرمی چیف کون ہوگا بڑا فیصلہ ہو گیا جس کے بعد خان صاحب نے بھی اپنے تیر آزمانے ش اور سارے کا سارا نقصان پی ڈی ایم کی جھولی میں آئے گا اور اس سلسلے کی اہم ترین کڑی صدر مملکت ڈاکٹر عرف علوی ہیں جنہوں نے آرمی چیف کی سمری کو منظور کرنا ہے اس طرح اب یہ ساری گیم علوی صاحب کے ہاتھ میں ہے لیکن یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ کیا عرف علوی وزیعظم شہباز شریف کے دیئے گے آرمی چیف کے نام پر سائن کریں گے یا ریزائن دیں گے عمران خان نے راول پینڈی پہنچنے کی کال 26 نومبر کو ہی کیوں دی ہے اس دن ایسا کیا ہونے والا ہے کہ کپتان جی ایچ گو میں ڈیرے جمانے والے ہیں بلاول بھٹو نے صدر مملکت کو کھری کھری کیوں سنائیں ویڈیو میں ان سارے سوالوں سے پردہ ہٹایا جائے گا جبکہ یہ بھی بتایا جائے گا کہ کپتان نے حکومت کو گیم ایس آور کا اشارہ دے دیا اتیادی حکومت نے توپاں کا رخ راول پینڈی کی جانے مور دیا جی ایچ گو کا پارہ ہ وزرعظم ہاؤس میں بھی کھلب نہیں مچ گئی کپتان نے پینڈی کی کمان سنبھا لی آرمی چیف کی ایتناتی سے متعلق سب کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے نواز شریف شہباز شریف آسو زداری کے چالیں سب بے نکاب ہو گئیں ناظر ملک میں جاری سیاسی بہران نے ہر سو توفان برپا کر رکھا ہے کبھی خان صاحب کا لونگ مارچ حکومت کے لیے وہ بالے جان بنتا ہے تو کبھی آرمی چیف کی ایتناتی لیکن کپتان کے ایک اعلان سے یہ دون اور معاملات اب حل ہوتے نظر آ رہے ہیں صدر عارف علوی نے آرمی چیف کی ایتناتی سے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے اور بلاول بھوٹو نے صدر پر تنقیدی نشتر کیوں برسائے ہیں اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان نے اپنے لونگ مارچ میں راول پنڈی میں پڑاؤ ڈالنے کی تاریخ دے دی ہے عمران خان نے 26 نومبر کو پنڈی پہنچنے کا اعلان کرتے ہوئے اپیل کی کہ پی ٹی آئی کے تمام کارکون اور پاکستانی 26 نوم نومبر کو پنڈی پہنچیں لونگ مارچ کا شرکہ سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے کپتان کا کہنا تھا جنہوں نے انہیں مارنے کی کوشش کی وہ بھی وہیں بیٹھے ہیں جبکہ ان پر تیز ایف آئی آر کاٹی گئیں ایسے رکھا جیسے وہ غدار ہوں ایسے ظلم کیا گیا جیسے وہ پاکستانی نہیں پاکستانی آرچ نیوٹرل نہ ہوں ورنہ آپ کی نسلیں پشتائیں گی غلامی سے بہتر ہے مر جانا سابق وزیاظم ہوتے ہوئے ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا ہمیں معلوم ہے کہ مارنے والے دو تھے اور سامنے سے گولیاں آئیں انہیں ملزم کو توتے کی طرح پڑھایا کہ میں اکیلہ تھا تاکہ شک نہ پڑ جائے اور دوسرے کی تلاش ہونے لگے اب آپ سے پنڈی میں ملاقات ہوگی ان کا کہنا تھا کہ میرے دور میں تین لونگ مارچ ہوئے ہم نے نہ روکا نہ ایف آئی آر کاٹی اور نہ ہی ان کے سامنے کنٹینر رکھے ہمارے دور میں آئین اور قانون جو اجازت دیتا تھا وہ ہم نے دی مجھے پتہ تھا یہ مجھے مانے کے لئے پلین بنا رہے ہیں اس کے باوجود نکلا دلدل سے نکلنے کا حل شفاف الیکشن کے سوا کچھ نہیں چیرمن پی ٹی اے کا کہنا تھا کہ مجھے بلاول کا سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا بلاول ڈھونٹا پھرے گا کہ اس کے باپ نے چوری کے پیسہ کہاں کہاں رکھا ہے افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ بھارت کے مثال دینی پڑتی ہے ان کی آزاد خارجہ پولیسی ہے روس سے تیل خریدنے پر امریکہ پہلے بھارت سے ناراض ہوا پھر مان گیا ان مزید کہا کہ کون سی قیامت آ گئی تھی کہ ہمیں گرا کر ان چوروں کو بٹھا دیا کوئی ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے سات ماہ میں پاکستان میں کچھ مصبت کیا ہو باہر کے لوگوں کو ان پر اعتماد ہے نہ ملک میں دہشت گدی بھڑ گئی ہے ان کے پاس اپنے سوا سوچنے کا ٹائم نہیں ان کے تو پاکستان میں کوئی مفادات نہیں اسٹیبشمنٹ بتا دے سات ماہ میں حکومتی تبدیلی سے کیا فائدہ ہوا کچھ تو سوچا ہوگا کہ یہ پاکستان کو فائدہ کروائیں گے شاید ان میں کوئی ا ایسی صفت ہو جو مجھے نظر نہ آ رہی ہو ناظرین عمران خان کے 26 نومبر کو راول پنڈی پہنچنے کے اعلان نے سیاسی جماعتوں کی نیندے ہی حرام کر دی ہیں کیونکہ آرمی چیف کی تائناتی بھی انہی دنوں میں ہونے والی ہے اور خان صاحب کا پنڈی میں موجود ہونا پی ڈی ایم کو ایک آنکھ نہیں بھارا جس کا برد عمل بھی آنا شروع ہو گیا اطلاعات کچھ یوں ہے کہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا عمران خان کے لونگ مارچ کا مقصد آرمی چیف کی تائناتی کا متنازع بنانا ہے ان کے آخری مایوس کن کوشش ہے کہ اداروں کو آئینی کردار ادا کرنے سے روکیں خان صاحب یہ فیصلہ ہونے دیں عمران خان صرف اپنا سوچتے ہیں اس کا نقصان صرف خان کو نہیں پورے پاکستان کو بھگتنا پڑے گا عمران خان اپنی سیاست کو تائناتی سے لنک کروا رہے ہیں آپ کا مقصد حقیقی آزادی ہے پنڈی کیوں چونا پہلے بھی سازش کو ناکام کیا اب بھی عمران خان کی سازش کو ناکام کریں گے آرمی چیف کی تائناتی وزیعظم کا اختیار ہے وزیعظم جو بھی آرمی چیف تائنات کریں گے ہم ساتھ ہوں گے صدر عارف علوی سے متعلق سوال کے جواب میں پیپلز پارٹی چیئرمن کا کہنا تھا جہاں تک صدر عارف علوی کا قیدار ہے کیا وہ آئین عوام پاکستان اور جمہوریت کے ساتھ وفاداری دکھائیں گے یہ عمران خان سے دوستی نبھائیں گے انہوں نے کہا کہ عارف علوی نے عدم اعتماد کے وقت غیر آئینی کام کرتو ہے غیر آئینی طریقے سے اسمبلی کو ختم کروانے کی کوشش کی ان کے پاس آخری چانس ہے اور امید ہے اس بار آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے اگر انہوں نے کچھ گڑ بڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر انہیں اس کا نتیجہ بھی بھگتنا پڑے گا عمران خان کی غلط فہمی ہے اگر جمہوریت کو نقصان ہوا تو ان کی سیاست رہے گی آپ صرف اپنی ذات کے لیے سوچتے ہیں تو نقصان صرف عمران خان کا نہیں ہوگا بلکہ عوام کو بھی ہوگا عمران خان چاہتے ہیں فوری الیکشن ہو یا مارشلال لکھے ناظرکرام ادھر ایک طرف زمان پارک میں سیاسی گہمہ گہمی ہے تو دوسری طرف جی ایچ کیو کا پارا بھی ہائی ہے وزی آزم ہوس کا درجہ حرارت اس قدر زیادہ ہے کہ نومبر کی سردی میں بھی جون کی گرمی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ شریف برادران نے اچھے خاصے ملکی حالات کو بے سکونی اور بے یقینی میں بدل کر رکھ دیا ہماری تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ اسحاق دار ملک میں اہم تائناتی کے حوالے سے ایوان صدر جا پہنچے ہیں جہاں انہوں نے صدر مملکت عارف الوی سے ملاقات کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ وزیر خزانہ اسحاق دار نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے اہم ملاقات کے دوران اہم عہدے پر تقرری سمیت دیگر معاملات پر مشاورت کی دونوں کے درمیان ملاقات آدھا گھنٹے سے زیادہ وقت تک جاری رہی اسحاق دار اور صدر کے درمیان اہم تقرری اور بعض دیگر عامور پر مشاورت ہوئی اس موقع پر وزیر خزانہ نے ملک کی بہتری کے لیے مل کر آگے بڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا وزیر خزانہ نے صدر کو معاشی صورتحال پر بھی اعتماد ملیا جبکہ وزاعت خزانہ کی کارکردگی اور آئی ایم ایف سے معاملات پر بھی گفتگو کی گئی ملاقات کے دوران وفاقی وزیر خزانہ نے صدر مملکت کو ملک کی مجموعی اقتصادی اور مالیاتی صورتحال پر بریف کیا وزیر خزانہ نے صدر مملکت کو پاکستان کے عوام بالخصوص ملک کے محروم علاقوں کی غیر مراعات یافتہ آبادی اور صلاح متعاصن کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے حکومت کی جنب سے کیے گئے مختلف اقدامات سے بھی اگاہ کیا میڈیا میں آنے والے خبروں کے مطابق آرمی چیف کی تقرری کے معاملے پر وزیر خزانہ اسحاقڈار کو اتحادیوں کو اعتماد ملینے کا ٹاسک سوپا گیا اسے قبل ابتدائی مشاورت میں اتحادیوں نے وفاقی حکومت کو مکمل تعاون کا یقین دلایا اسحاقڈار کی صدر آصف لزہداری اور مولانا فضل ایمان سے بھی گزشتہ روز جمعیرات 17 نومبر کا ہم ملاقاتے ہوئیں اتحادوں نے پیغام دیا کہ وزیعظم کو آئینی اختیار ہے کہ وہ تقرری آئین کے مطابق کریں سابق وزیعظم عمران خان کے بیانیاں اور لانگ مارچ کی اہمیت نہ دینے کا بھی فیصلہ کیا جبکہ دوسری جنب پیپرز پارٹی کے مرکزی اور رہنما لطیف خوصہ نے کہا کہ ایک بات تو بالکل واضح ہے ملک نہیں چل رہا کیا جمہوریت ایسے ہی چلتی ہے اپنے ایک انٹرویو میں وہ کھل کر بول پڑے اور کہا کہ پارلیمنٹ میں اس وقت بیٹھی جماعتوں سے نظام نہیں چلائے جا رہا وہاں تک قورم ہی پورا نہیں ہوتا دونوں جانب ایک ہی جماعت کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں چیف الیکشن کمیشنر اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کے مسائل پر اتراز ہے چیف الیکشن کمیشنر خود تو اسیفے دے کر جانے والے نہیں نکالا نہیں جا سکتا سیاسی معاملات میں اسٹیبشمنٹ یا عدلیہ کا کوئی ذکر نہیں آئین کے آرٹیکل فائیب میں واضح ہے کہ وفاداری صرف ریاست سے ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ میں آزم سواتی کے ساتھ کھڑا ہوں جو ان کے ساتھ ہوا بلکل اون نہیں ہونا چاہیے تھا وہ تو سینیٹر ہیں ایسا معاملہ تو کسی عام شہری کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے